بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزی چیرمن حلال احمر عبرالحق پی ٹی آئی کیس سیکریٹری اطلاع محمد عاصف ترین کو حلال احمر کی جانب سے بہترین کار کر دی گئی شیلڈ پیش گئی ان کا کہنا تھا کہ محمد عاصف ترین نے بلوجستان میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بالخصوص نوجوانوں کے مسائل کے حل کے لیے جو کدار اداب کر رہے ہیں وہ مثالی ہے قومی اعتصاب بیورو کی زیرے اتمام سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں یونیورسٹی طلبہ و طلبہ کے تقریری مقابلے کا نقاط ہوا بلوجستان بھر کے طلبہ نے شکر کی ڈائریکٹر نیب سید حمیدہ فارک نے بھی شکر کی تقریب سے وائس چانسلر سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری نئی نسل ہمارا ساسا ہے جنہوں نے آگے چل کر ملک کی باگدور سنبھالنی ہے امامی نیشنل پارٹی خیبر وقتوں خواہ کے صدر اور رہنما ایمیل ولی خان کا کہنا ہے کہ ملک میں آئیں پارلیمنٹ ادلیہ کی بالا درستی اور عوام کی ووٹ کی طاقت کی یقینی بنانے کے لیے نئے عمرانی معاہدے کے لیے تمام قوتوں کو کام کرنا ہوگا مجھے اس وقت موجودہ حکومت جل جاتی ہوئی نظر نہیں آتی نواز شریف کی قدر کرتے ہیں لیکن ان کا بیانیاں پی ڈی ایم کا بیانیاں نہیں ہے بہت جلد بہت جلد پی ڈی ایم کا میساک آ رہا ہے جس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی قوم اور اداروں سمیت فوسز نے دہریت گردی کے خلاف قربانیاں دے کر عمر کے قیام کا یقینی بنایا ہے پاکستان کے اس وقت ہمسائیہ ممالک سے تعلقات اچھی نہیں لیکن ہماری جمعہ کا موقع ہے کہ پاکستان کو اپنے ہمسائیہ ممالک سے اچھے تعلقات کو پھروک دینا چاہیے زیادتی شگر کے آدمی دن کی مناسبت سے سیول ہسپٹل کوئٹا میں ایک سیمنہ کا اتمام کیا گیا جس میں سینئر ڈاکٹر ناکیب اللہ چکزائی ڈاکٹر جلال خان ڈاکٹر زفور اللہ خان ڈاکٹر شیر زمان ڈاکٹر مطی اللہ ڈاکٹر گلالہ دحمان اور ٹیگر نے شگر کی وجوہات اور اس مرض میں مفتلا افراد کو احتیاطی تدابیر اور عدویات کے طریقہ کا استعمال اور شگر کے مرض میں مفتلا افراد کو ضروری تدابیر کے حوالے سے آگاہی افراہم کی اس موقع پر سیول ہسپٹل میں شگر کے عالمی دن کی مناسبت سے وق کا احتمام بھی کیا گیا خوبیہ اطلاع پر داربندی پولیس کی کاروائی منشاہات فروش گرفتار منشاہات برامر پولیس ذرائع کے مطابق داربندی منشاہات کے اڈے پر چھاپا مار کر جمعہ گلنامی منشاہات فروش کو گرفتار کر لیا گیا جس کے قبضے سے ایک ہزار گرام چس، پچاسی گرام ہیروائل، پچاسی گرام افیم برامر کر لیا گیا پولیس کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں تین اڈوں پر چھاپا مار کر تین منشاہات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشاہات بھی برامر کر لی گئی مزید تفتیش چاری ہے سویس سیدن گیس کمپنی لیمیٹیڈ کوئٹا کے ایک اعلام یہ کے مطابق ضروری مرمت کے سلسلے میں مرخہ اٹھارہ نوہمر دوہزار بیس بروز بھر صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے تک ائرپورٹ روڈ نوہ کلی کلی گل محمد چلتن ہاؤزنگ سکینگ چشمہ آٹوزی کلی علماظ اور ان سے ملہکہ علاقوں کو گیس کی ترسیل بند رہے گی سارفین گیس سے گزارش ہے کہ اس دورانیے میں متبادل ایندھل کے انتظام کرنے تسامیہ سوئی سردن گیس کمپنی کی جانب سے سارفین سے معذرت سی پیک کے تحت ایٹ ایم کی تعمیر سے بلوچستان میں ترقی و خوشحالی کی نئی راہیں ہم بارموں گی سی پیک کے تحت ایٹ ایم موٹوے کی تعمیر سے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع میں اثر آئیں گے نیشنل ہائیوی آثورٹی نے بلوچستان میں ایٹ ایم موٹوے کی ایک سو چالیس کلومیٹر طویل حشاب آوران خوددار سیکشن کی تعمیر کیلئے منصوبہ بندی کی ہے نیا سیکشن گوادر کورٹ کے رابطے کو بہتر بنائے گا اور خیطے کی سماجی اقتصادی ترقی میں انقلاب لائے گا مقامی لوگوں کی طویل مددی محرومیوں کو دور کرے گا سومیانی سمندر میں کشتی دوبنے سے تین ماہی گیر تحال لا پتا ہیں پاکستان نیوی اور پاک فوج کی غطہ ہورٹی میں ماہی گیروں کو تلاش کر رہی ہیں تفصیلات کے مطابق تین دوز قبل سومیانی میں ماہی گیر کشتی لے کر مچھلے کے شکار کے لئے سمندر میں گئے تھے کہ کشتی دوبنے سے تینوں ماہی گیر لا پتا ہو گئے ہیں مقامی ماہی گیر ان کو تلاش کرتے رہے تین دوز بعد پاکستان نیوی اور پاک فوج کی غطہ ہورٹی میں لا پتا ہونے والے تینوں ماہی گیروں کو تلاش کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر علی مدد جدر جنرل سیکرٹری اقبال شاہ نے کوئیٹا پریس کلب میں پریس کانفرنس کی جس میں ممتاز قبالی رہنما ملک اکرم بگنزئی نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولے تک تیار کر لی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو اپنے صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کے اس پروکار پریس کانفرنس میں میں اپنے طرف سے اپنے پارٹی کے چیرمین بلاول بٹو زرداری کے طرف سے ملک اکرم جان بنگلزئی حاجی محمد عمر بنگلزئی اور شاہ جان بلوچ عبدالنبی سمالانی اور ان کے تمام دوستوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنے پہ دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے دوستو آج کا یہ جو پرنس کانفرنس ہے جس میں ہمارے بلوچستان کے خصوصاً کوئٹا شہر کے ایسے قبائلی شخصیت جو کہ آج ہمارے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو قبائلی مشران ہیں جو ان کے قبائلی سربراہان ہیں وہ سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستو آج کا یہ پرنس کانفرنس میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ہاں جی محمد عمر بنگلزئی کہ تعلق کوئٹا شہر خصوصاً برما ہوتل سے ہے وہ بیس پچیس سال سے اس برما ہوتل اور کوئٹا سریاں میں ایک قبائلی شخصیت کی حیثیت سے اپنے قوم اور مختلف قبائل کے لوگوں کی اس نے جو خدمت کیے وہ تاریخ کا حصہ ہے اور میرے ساتھ جو میرے بڑے بھائی ملک اکرم بنگلزئی صاحب آپ سب اس کو جانتے ہو یہ تاریخ کا مہتاجی نہیں ہے جس نے اپنے کلم سے آپ کا ہمارا اس سرزمین پاکستان کا اس سرزمین بلوچستان کا جو اس نے فرض نبھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اور اس کو تاریخ سنیری لفظوں میں لکھتا ہے ملک اکرم بنگلزئی ہمیشہ آپ کے ہمارے آواز بن کے اس نے کام کیا ہے اور آج اس کے ساتھ جو خصوصاً آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی قیادت میں یا حاج عمر کی قیادت میں یا شاہ جان بلوچ یا عبدالنبی سبالانی کی قیادت میں جو آپ کو اکثریت نوجوان پڑے لکھے نظر آئیں گے کیوں کہ ان نوجوانوں نے اس شوشل میڈیا کے دور میں ان لوگوں نے دیکھا کہ بغیر پاکستان پیپس پارٹی کا اور اس ملک کو مضبوط کرنے والا کوئی پارٹی نہیں ہے ان لوگوں نے آج سوچ سمجھ کے جو قدم اٹھائے ہیں میں جانتا ہوں ان دوستوں کو میرے چاہ جان بلوچ ان کے ساتھیوں کا پہلے باپ پارٹی سے تعلق تھا آج پاکستان پیپس پارٹی میں شمالیت کیا کیوں پاکستان پیپس پارٹی کا ایک تاریخ ہے اس تیس تاریخ کو پاکستان پیپس پارٹی کو ترونجہ سالوں نے جا رہا ہے اس ترونجہ سال میں پاکستان پیپس پارٹی نے اس ملک اس قوم کے لیے جو قربانی دی ہے وہ سب کے سامنے ہیں پاکستان پیپس پارٹی نے شہید ذلفکار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میر مرتضی بھٹو شہید میر شانواز بھٹو اور ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکر اس ملک اس قوم کے لیے قربان ہو گئے یہ ہے پاکستان پیپس پارٹی پاکستان پیپس پارٹی کوئی رات تو ہی رات بننے والا کوئی پارٹی نہیں ہے پاکستان پیپس پارٹی کے دیوار وہ کنکریٹ سے بے مضبوط دیوار ہیں ان پارٹیوں کی طرح نہیں ہیں جو ریت کی دیوار کی طرح ہے جب بھی ہوا آیا تو اس کو لے کر چلے جائے گا تو میرے دوستو آج دیکھیں تاریخ پہ آپ لوگ نظر دوڑا ہو جب شہید ذلفکار علی بھٹو اس ملک کا وزیر آزم بنا اس نے پہلا کام کیا کیا میرے دوستو اس نے ہمارے پچانوے ہزار قیدیوں کو مذاکرات کر کے ان کو رہا کیا گیا اور موجودہ آپ دیکھیں لیڈروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے موجودہ وزیر آزم نے بہت بڑا کامال کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو آپ لوگ تاریخ کا حصہ بناو عمران خان وزیر آزم بنا اس نے کیا کیا ایسے سپی کو تبدیل کر کے لاہور اور اپنے بہنوں ہی کا صرف پلات جو ہے نے واپس کروا یہ اس کا بڑا کامال ہے دیکھو پاکستان بیبوس پارٹی اس ملک کا واحد پارٹی ہے جس نے ہمیشہ مہنگائی بیروزگاری اور ظلم کی خلاف آواز بلند کیا ہے میرے دوستوں نے میرے ساتھیوں نے آج جو یہ پروگرام ہمارے سیٹی اور ڈسٹک کے ساتھیوں نے جس طرح اس کو سنبھال آئے میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں دوستو پاکستان بیبوس پارٹی ہمیشہ عوام کی بات کیے پاکستان بیبوس پارٹی نے ہمیشہ فیڈریشن کی بات کیے پاکستان بیبوس پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کی محیشیت کو مضبوط کرنے کی بات کیے پاکستان بیبوس پارٹی نے ہمیشہ اپنے ملک کے پاکستان کو اس ملک میں رہنے والے عوام کی خوشحالی کی بات کیے بیبوس پارٹی کے اگر میں تاریخ میں جاؤں تو دو ہزار آٹ سے لے کر دو ہزار تیرہ تک جو پاکستان بیبوس پارٹی نے جو صرف ملازموں کی تنقاہ بڑھایا میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے تیس سال میں کسی نے نہیں بڑھایا یہ موجودہ حکومت جو بڑے بڑے بات کرتا تھا کہ ہم کرزے اتاریں گے ہم کرزہ لیں گے نہیں اگر ہم نے کرزہ لیا تو خودکشی کریں گے میرے دوستو ان کے یہ ڈھائی سال کا آپ کرزے کا آپ حساب کرو پچھلے تیس سال سے بھی زیادہ اس نے کرزہ لے کے پاکستان کے ایک ایک بچے کو جو ہے اس نے آئی ایم ایف کا پاس گروی رکھا ہے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے عوام نے ڈھائی سال دیکھ لیا اس ناہل اس سلیٹ حکمرانوں کو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم نکلیں گے پاکستان میں ہم نکلیں گے بلوچستان میں تو آپ نے بھی ہمارے ساتھ دینا ہے میں تمام دوستوں کا خصوصا ہمارے دویزر کلات کے ہمارے جرل سیکٹری جو عبدالسطر محمد سنی حب چوکی سے اس پرنس کانفرنس کے لیے آئے ہیں ہمارے تمام دوست میں اُڈا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں آخر میں ملک اکرم بھنگلزئی حاجی محمد عمر بھنگلزئی اور شاہ جان بلوچ اور عبدالنبی ساسولی صاحب اور سمالانی صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو جو یہاں سفید ریش آئے ہیں قبائلی لوگ آئے ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہیں اگر یہ کوئی لالچی ہوتے تو آج بھی یہ رات ہوئی رات جو حکومت بنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ خود بے روزگار انہیں جا رہا ہے کچھ مہینے بعد تو یہ ادھر جاتے ہیں یہ نظریاتی لوگ ہیں یہ بلوچستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں یہ بلوچستان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں یہ بلوچستان میں ان نوجوانوں کو جو بھڑکا کے غلط راستے پہ بھیجا گیا تھا ہم انشاءاللہ تعالی اپنے نوجوانوں کو اپنے نوجوانوں کو سیرہ راستے پہ لینا چاہتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوان بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام ساتھی مل کے ہم شہید محترمہ بینظیر بھڑکا جو مشہ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے دن راکھ میند کرتے ہیں وصلا میں نے ایک پیغام دیا کہ پاکستان پیپس پارٹی کے ورکروں کے پیپس پارٹی کے لیڈرشپ کے بہت بڑے سینے ہیں ہم نے دروازے کھولے لوگوں کے لیے ہم نے یہ پیغام دیا کہ ہم ہر قربانی کے لیے جب ہم فاسی کا تھندے کو قبول کرتے ہیں ہم جب کوڑا کھاتے ہیں پیپس پارٹی کے ورکر ہم جب جیلے کھاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ عوضہ اتنا بڑا وہ نہیں ہے ہم پیپس پارٹی کو بلوچستان میں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم پیپس پارٹی کو بلوچستان میں لانکانہ دیکھنا چاہتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ بات کی کہ دوست ہم اتنے بھی قربانی دینے والے لوگ ہیں ہم نے اس وجہ سے ایک انٹرو میں ہم نے یہ بات انشاءاللہ تعالی صرف جلسے کا تاریخ ہم نے تائے کرنا ہے کہاں پہ جلسہ کرنا ہے وہاں پہ انشاءاللہ چیر میں آئے گا اور وہاں انشاءاللہ شمولیت ہوگا اور دم آدم مستقل اندر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوست جو میرے کافلے میں آج میرے ساتھ تھے اور اس کے علاوہ جو میرے ہی کلمکار دوست صافی برادری کوئٹا پریس کلپ کے کیمرمنٹ پوٹ گرافر جنرلیس نیوز ایجنسیز جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میرا سلام آپ سمجھتے ہیں کہ تیس ساتھ سے میں صافت کرتا رہا ہوں اور ان غریب لاچار یتیموں اور بیواؤں کی آواز بنتے رہے ہیں ہماری کلم سے آج ایک متعفر ان لوگوں کے لیے جو مظلوم ہیں جو غریب ہیں جو بیرزگار ہیں جو لاچار ہیں جو پریشان حال ہیں ان کے لیے ایک متعفر سے زندگی میں پہلی مرتبہ پاکستان کی کسپارٹی کی جو قیادت ہے اور خصوصا آجی علی وزد جلتک صاحب اور ہمارے مرکزی قائدین چیئرمن پلاور بٹو صاحب جناب آجیب زرداری صاحب اور اس کے ساتھ دوسرے جو مرکزی لوگ ہیں ان کی قیادت پہ برپور اعتماد کے ذات کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے ایک ایسا نکدام کیا ہے یہ آج آپ کے سامنے یہ جا سارے لوگ جتنے ہار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج ہمارے ٹیم کے ساتھ ہیں آج حاجی علی وزد جلتک اور اس کی قابلہ جو ہے اس کی جو ہے بازو بن کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے آج ہم نے ان کے ساتھ فیٹل پاٹی میں چلتے ہیں دوستو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں آپ نے اور ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں فیفٹی پلس ہماری ایج ہے آج تک ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی حکومتیں گھنری ہیں ان میں جتنی کی بہتر پیپس پارٹی نے اپنا وقت گزارا ہے اپنے ٹائم کو بیسہ رسک لوگوں تک جو ہے رلی پہنچایا ہے اس کے ٹائم میں کاروبار کو دیکھ لیں اس کے ٹائم میں سنتوں کو دیکھ لیں اس کے ٹائم میں بیردگاری کو دیکھ لیں اس کے ٹائم میں آپ ظلم اور زیادتی کی خلاف حکومت کے اقدامات کو دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے پاس اگر مرکزی سطح پر جاتے ہیں جو ایک دو پارٹیوں کے نام آتے ہیں اور ایک جو موجودہ حکومت جس طرح سے کام کر رہی ہے یقیناً سب نے جو ہے کان پکڑ لیے ہیں ان سے کہ کہاں پہ پہنچایا ہے انہوں نے لوگوں کو لوگ آج نان شبینہ کے لیے مجبور ہو گئے ہیں مہنگائی اپنے عروض پر ہے بیردگاری اپنے عروض پر ہے کریکشن اپنی عروض پر ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گلستہ آٹھ سے دس سالوں میں کہیں پر بھی کسی نوجوان کو روزگار کاموں پر نہیں پرام کیا گیا ہے آج جو ترخواستیں دیتے ہیں ملازمت کے لیے آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی عمریں چالیس سے اوپر ہو چکی ہیں اوریں جو گئے ہیں دو لیکن روزگار نہیں کون دے گئے کوروزگار کس کی ذمہ جانے گئے گئے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی پرنٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ اگر کسی اور پارٹی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہمیں نظر آتا ہے لیکن ایک وائد پارٹی پاکستان پیپس پارٹی ہے جہاں پہ آجی علی مدد جب تک جیسے درویش اور غریب پروڑ لوگ ہیں ہمیں اس کی قائدہ آجی علی مدد جب تک کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کل تک تو یہ غریب آدمی تھا سائیکل پر گھونتا تھا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا آج اللہ تعالی نے اس کو بہت کچھ دیا ہے یقیناً اگر دیا ہے تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے اس مقام پہ پہنچا ہے آج ہر ورکر آپ نے آپ کو آجی علی مدد جب تک سمجھ کر اس پارٹی میں شابر ہوتا ہے کیسی مقام پر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں آجی صاحب نے ایک پوسٹ چڑھایا تھا کہ میں قربانی بھی دوں گا اور میں اس عدد سے بھی قربانی دوں گا ہم نہیں سمجھتے کہ یہ قربانی دیں گے اب ہم جانے نہیں دیں گے اسے یہ سارے لوگ آپ لوگوں کے کیا خیالیں سارے لوگ بیٹے ہوئے ہم جانے دیں گے اسے نہیں تو قدرستہ اب میں تمام سریس کے دوستوں آپ کے لئے خصوصاً ایک بھائی کی حیثیت سے ایک کاکن کی حیثیت سے اپنے میڈیا کے دوستوں کے لئے میں اس پریٹ فارم پہ پاکستان پیپوس پارٹی کی پریٹ فارم پہ آپ کی آواز بنوں گا آپ کی آپ کے تکلیف آپ کے دکھوں کو آگے رکی چلیں گے میں میڈیا کے دکھ اور تکلیف سے بخوبی واقف ہوں اپنے دوستوں کے تمام مسائل سے بخوبی واقف ہوں میڈیا کی نمائنگی ہر جماعت میں ہونی شاہیے میرے خیال میں ہر سیسی جماعت میں ہونی شاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہمارے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ کچھ مخلص نہیں ہے ہم پاکستان پیپوس پارٹی آج سے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ساری میڈیا آج آج علیہ ودد جب تک کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ یہ ساری طاقت ہماری میڈیا کی طاقت اور ہم اپنے دوستوں کے لیے اپنے میڈیا کے دوستوں کے لیے ان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے ماضی میں پینتانیس ازائد صاحب ہی انہیں شاہدہ جام شاہدہ بنوش کیا ہے پاکستان پیپوس پارٹی ان کی آواز بنے گا ان شاہدہ کے لیے ہر کسی بھی جس سطح پہ ضرورت پڑے گی وہاں پہ ایز سعافی ایز پاکستان پیپوس پارٹی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا میرا یہ سوچ ہے کہ میں آپ کی آواز بنو مظلوموں کی آواز بنو بے رجزگاروں کی آواز بنو دریبوں کی آواز بنو لاچاروں کی آواز بنو اور ان کی آواز کو ان ایوانوں تک لے کے جاؤں ان حکام تک پہنچاؤں جہاں تک میری کوشش ہے ایک صحابی سب کچھ جانتا ہے انشاءاللہ میں حاجی صاحب کے ساتھ مل کے اور چیئرمن براول ہٹو صاحب کے ساتھ مل کے آپ کی آواز بنیں گے ملستان میں پہلی مرتبہ صحابیوں کے اگر کوئی آواز ہوگی وہ باکستان کی پسپارٹی ہوگی انشاءاللہ بہترین تو اس وقت توڑا سائی کچھ میں جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب ہمیں ہمارے کانگوں پر چول گاہدرز کے ذمہ داری آئی تو ہمارے اخبار پروشوں کی تکلیمان حالت بہت 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 دار تھی کوئی اخبار مارکیت نہیں تھا تمیشانوں کے معاملے میں بہت زیادہ بداری تھی اخبار پروش قسم پرسی کی زندگیت گزار رہتے لیکن الحمدللہ یہاں پر چکٹنے بھی آپ دوستی آئیں آپ لوگ سب گواہ ہیں کہ جب ہم قیادت میں آئے تو وہ سب پہ اتفاق سے مہترمہ بینظر بھٹو کی جب ہم مرکز میں قیادت تھی اور یہاں پر صوبے میں نوہ مقصی صاحب جوہے مزیر آدھاتے تو بی بس پارٹی کی قیادت میں یہ کرنے رکھو چاہتا ہے کہ انہوں نے اخبار پروشیو پر گئے اخبار محقید منظوری تھی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور بیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ریب سائٹ www.mashrik.com.pk